وزیراعظم عمران خان کی جانب سے یوکرین پر حملے کی امکان کے باوجود روس کا دورہ کرنی اور صدر ریپیوٹن سے ملاقات کے بعد پاکستان کے امریکہ اور دیگر مغربی موالک کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہونے کا واضح امکان پیدا ہو گیا ہے کیونکہ یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ پاکستان اپنے پرانے اتحادی امریکہ کو چھوڑ کر روس اور چین بلک میں شامل ہو گیا ہے یہ تاثر وزیراعظم کے اس دعوے کے برعکس ہے کہ پاکستان کسی عالمی بلک کا حصہ نہیں بنے گا تاہم حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر ایسا کوئی تاثر پیدا ہوا ہے تو اس کی بنیادی وجہ خود امریکہ ہے جس نے بظاہر پاکستان کو فارق کر دیا اور مجبور کیا کہ وہ اپنے ہمسائے میں نئے اتحادی تلاش کرے واضح رہے کہ وزیراعظم امران خان نے روسی صدر یوکرین کے دارالحکومت میں اپنی افعاد بھیجوانے کا حکم جاری کرنے کے محض چند گھنٹے بعد ملاقات کی جس سے صفارتی محض پر پاکستان ایک غیر متوقع صورتحال کا شکار ہو گیا اور امران خان تنقید کی ذت میں آگئے باخبر ذرائع کے مطابق غالباً پاکستان کے دفتر خارجہ کو اس صورتحال کا پیش کی ادراک تھا اور اس نے یوکرین میں پاکستانی سفیر کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ یوکرین کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کریں اور انہیں یوکرین کے خود مختاری اور جغرافیائی سالیمت کے حوالے سے پاکستانی موقف سے آگا کریں تاہم وزیر آزم کے دورہ روس کے دوران یوکرین پر حملے سے پاکستانی موقف پاش پاش ہو گیا وزیر آزم امران خان کا حالیہ دورہ روس سفارتی اعتبار سے نیاحت اہم سمجھا جا رہا ہے لیکن ایک ایسے وقت میں ان کی روسی صدر سے ملاقات پر کئی سوالات ات رہے ہیں جب یوکرین اور روس کی جنگ چھڑ چکی ہے خیال رہے کہ امران خان کی چوبیس فروری کو روس کے دارالحکومت ماسکو میں صدر ولادی میر پیوٹن سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے باہم دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی حکومت پاکستان کے مطابق وزیر آزم کے روس کے دو روزہ دورے کے دوسرے دن صدر ولادی میر پیوٹن سے تین گھنٹے طویل ملاقات میں امران خان نے روس اور یوکرین کے درمیان تازہ صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا اور یہ مشورہ دیا کہ سفارتکاری سے فوجی تصادم روک جا سکتا ہے دوسری جانی پیوٹن اور امران خان ملاقات کے بعد روسی دفتر خارجہ نے ایک گول مول بیان میں کہا کہ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون کے پہلوں پر تبادلہ خیال کیا اور جنوبی ایشیا میں ہونے والی پیشرف سمید علاقائی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امران خان کا دورہ روس مغربی دنیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر منفی اثرات مرتب نہیں کرے گا تاہم یوکرین کے حوالے سے پاکستان کی جانب سے کسی سخت موقف کی صورت میں مستقبل میں مغرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں سرد مہری آ سکتی ہے سابق سفارتکار عبدالباسد کے بقول ہم بلا وجہ اس دورے کو منسوخ نہیں کر سکتے تھے سب جانتے ہیں کہ ایسے دورے مہینوں پہلے مرتب ہوتے ہیں اور ان کا یوکرین کے بہران سے کوئی تعلق نہیں تھا وزیر آزم عمران خان کو دورے کی دعوت صدر ولادی میوپیوٹر نے دی تھی دورے کی تاریخ کو حتمی شکل روس کی وزارت خارجہ نے دی تھی اس معاملے پر سابق سیکٹری دفعہ لیفٹین جنرل نعیم خالد لودی نے کہا کہ ہم روسیوں سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم ابھی دورہ نہیں کرنا چاہتے دوسری جانب حکومتی ناغدین کا کہنا ہے کہ وزیر آزم عمران خان کے دورے سے مغرب دنیا کے ساتھ پاکستان کے خارجہ اور دفاعی تعلقات بھی متاثر ہوں گے اس کے علاوہ پاکستانی فوجی قیادت بھی اس دورے سے خوش نہیں ہے لیکن دوسری جانب حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی خارجہ پالیسی سے متعلق اسٹیبلشمنٹ بھی ماسکوں کے ساتھ بڑھتے تعلقات پر بظاہر خوش ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان روسی فوجی سنت کے تیار کردہ اسکری سازو سامان کا نیا خریدار ہے اور اس کے سودوں کی پیشکش کی تعداد دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ روسی ہتھیاروں کا ایک بڑا خریدار بن چکا ہے حکومتی ذرائع کا اسرار ہے کہ فوجی لحاظ سے دونوں ممالک کی بری افواج مختلف سطحوں پر مشترقہ مشکوں میں شریک رہی ہیں اور پاک روس تعلقات میں بہتری سے یہ تاثر ابر رہا ہے کہ پاکستان امریکہ اور مغربی ممالک سے دوری اختیار کرتے ہوئے اپنی خارجہ پالیسی کو اثر انو آزادہ نابنیات پر تشکیل دے رہا ہے لیکن ناقدین اس موقف سے اتفاق نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ عمران خان کے حالیہ دورے روس سے یہ تاثر مضبوط ہوا ہے کہ وہ پاکستان کو امریکہ مخالف روس اور چین بلک کا حصہ بنا رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا